سبسکرائب کریں میرے اس یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی دبا دیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ لیٹس ٹکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں السلام علیکم and once again welcome to my یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ویٹس ایپ کی ایک ایسی ٹرک کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ یقیناً آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ یہ بالکل لیٹس ٹرک ہے اور اس ٹرک کی مدد سے آپ کی ایک بہت بڑی پریشانی دور ہو جائے گی یہ آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ ٹرک آپ کو بہت زیادہ پسند آئی گی اس لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اس کو مس نہ کیجئے گا تو دوستو ویٹس ایپ نے اپنی لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں ایک فیچر ایڈ کیا تھا جس کی مدد سے آپ اگر ویٹس ایپ پہ کوئی میسج غلطی سے کسی گروپ میں یا اپنے کسی بھی فرنڈ کو سنڈ کر دیتے ہیں تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے تھے لیکن یہ کام آپ صرف اور صرف سات منٹ کے اندر اندر کر سکتے تھے اگر میسج سنڈ کیا ہوئے سات منٹ گزر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ اس میسج کو ڈیلیٹ نہیں کر پاتے تھے لیکن آج جو میں آپ کو ٹرک بتاؤں گا اس کی مدد سے آپ ایک ہفتے تک پرانے میسج کو بہت ہی ایزیلی ڈیلیٹ کر سکو کہ اگر آپ سے کوئی میسج غلطی سے سنڈ ہو جاتا ہے اور سات منٹ گزر چاہتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس میسج کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹرک کی مدد سے آپ بہت ایزیلی اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس ٹرک کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے انہوں تمام سٹیپس کو بلکل ویسے ہی فالو کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا کوئی بھی سٹیپ اگر آپ سے میس ہو گیا یا کوئی چھوٹی موٹی میسٹیک ہو گئی تو آپ اس ٹرک کو یوز نہیں کر پائیں گے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ سٹیپس کون سے ہیں تو دوستو اگر آپ کسی بھی میسج کو سات منٹ کے بعد ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کا جو انٹرنیٹ ایکسس ہے اس کو آف کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کا وائی فائی اور یا پھر موبائل کا جو موبائل ڈیٹا ہے اگر آپ وہ یوز کر رہے ہو تو ان دونوں کو آپ نے بند کر دینا ہے موبائل ڈیٹا یا انٹرنیٹ کو بند کرنے کے بعد آپ نے اپنے موبائل کے اپلیکیشن منیجر کو اوپن کر لینا ہے اپلیکیشن منیجر کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے وٹس ایپ کو ڈونڈ لینا ہے انسٹالڈ اپلیکیشن کے اندر جائیں گے آپ تو وہاں پہ آپ کو وٹس ایپ مل جائے گا تو وٹس ایپ کو اوپن کریں گے آپ تو یہاں پہ نیچے آپ کو آپشن ملتا ہے فورس سٹاپ کا تو آپ نے وٹس ایپ کو یہاں سے فورس سٹاپ کر دینا ہے میرے پاس دو وٹس ایپ ہیں تو میں دونوں کو فورس سٹاپ کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے موبائل کا انٹرنیٹ آف کرنا ہے پھر آپ نے وٹس ایپ کو فورس سٹاپ کرنا ہے وٹس ایپ کو فورس سٹاپ کرنے کے بعد آپ نے اپنے موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جا کے آپ نے اپنے موبائل کی ڈیٹ کو چینج کرنا ہوگا تو یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ میرے موبائل کی میں نے کل ایک میسج کیا تھا جس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو سمپلی آپ اپنے موبائل کی سیٹنگ میں جائیے تو جس ڈیٹ کا آپ کا میسج ہے جس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو آپ نے اپنے موبائل کی ڈیٹ کو بالکل اسی ڈیٹ پر سیٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ میں اپنی ڈیٹ ٹائم سیٹنگ میں جاتا ہوں آٹومیٹک کو آف کر کے یہاں سے میں کل کا ایک میسج جو میں نے کل بیجا تھا اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں میں کل کی ڈیٹ سیٹ کر دوں گا اور یہاں سے اوکے کر دینا ہے آپ نے اوکے کرنے کے بعد اپنے موبائل کی جب آپ ڈیٹ سیٹ کر لوگے بالکل وہی ڈیٹ جس ڈیٹ کا آپ نے میسج ڈیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد اگر میں اپنے موبائل پہ واتس ایپ کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک میسج ہے جو کہ میں نے کل سینڈ کیا تھا ایک پکچر ہے اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ڈیلیٹ پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ آپ کو تین آپشن دیکھنے کو مل گئی ہیں جو کہ اگر آپ سات منٹ کو گزرنے کے بعد کوئی میسج ڈیلیٹ کرتے ہو تو آپ کو یہ تین آپشن نہیں ملتے تو یہاں پہ ڈیلیٹ فار ایوریون کر کے آپ اس میسج کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ اس بندے کے ویٹس ایپ سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا جس کو آپ نے یہ ویٹس ایپ میسج سند کیا ہے تو ویٹس ایپ کی اس لیٹس ٹرک کی مدد سے آپ ویٹس ایپ پہ کسی بھی غلطی سے بیجے گے میسج کو سات منٹ کے بعد بھی بہت ہی آسانی سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک لیمٹ ہے آپ کو کوئی بھی میسج ڈیلیٹ کرنے کے لیے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے موبائل کی ڈیٹ کو ایک ہفتے سے زیادہ پیچھے لے کے جائیں گے تو آپ کا ویٹس ایپ جو ہے وہ پراپرلی ورک نہیں کرے گا وہ اوپن نہیں ہوگا وہ آپ کو ان اپروپرییٹ ڈیٹ کا میسج دے دے گا اس لیے آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر اس میسج کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا میسج کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنے موبائل کی جو ڈیٹ اینڈ ٹائم کی سیٹنگ ہے اس کو واپس نارمل جو سیٹنگ ہے جو ریگولر ڈیٹ چھد رہی ہے اس پہ آپ واپس سیٹ کر دیں اور آپ اسی طرح نارملی اپنے موبائل پہ جو ویٹس ایپ ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں میسیجز وغیرہ سنڈ کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویٹس ایپ کی یہ لیٹس ٹرک پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی ہیلپ ضرور ملی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تھینکس اللہٹ فر واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ